ہم انفرادیت کی بات کر رہے ہیں پوری آؤٹلائن ڈیویلپ کر کے جانا ہے ہم نے اور دوسرے ٹاپک پہ ہم نے آنا ہے انشالہ سفارتکار پہ سب سے پہلے آئیں تعرف میں انفرادی طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروانا ہے تو کیا چیز شامل کریں گے آپ سورہ کلم آیت نمبر چار وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کیا مطلب عالی درجے پہ آپ کو فائز کیا گیا ہے لفظی ترجمہ لغوی جو ہے وہ بنتا ہے اور تحقیق کہ تُو بڑے خلق پر پیدا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے عالی میار پر پیدا کیا گیا ہے سورہ انام آیت نمبر دس فَابِهُدَاهُمُكْتَدِهُ پس تُو ان کی پیروی کر ان کی روش کی پیروی کر اس طرح کے خصائص ہیں کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے اور ایک وہ اسوائے حسنہ والی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوائے حسنہ ہے وہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے تو یہ نمونہ عمل کا جو ہے چیز اس میں سے آ جائے گی اب آجیں نیکسٹ حدیث میں سے روایت سعد بن حشام بالے روایت آپ کر سکتے ہیں اور تعرف میں ایک بات ضرور لکھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جی جی پلیز 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 کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلسلہ نبوت جو ہے اس پہ سٹمپ ہو گئی ہے تو آپ تکمیلیت کے آخری میار جس کو گردانا جا سکتا ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے کسی بھی آخری میار آپ سوچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فائز ہیں سیرت سیرتِ طیبہ کا مطالعہ بحثیتِ نمونہ عمل اور انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ یہ ہمارا آج ٹوپک ہے اس میں آج ہم یہ روایات لے رہیں ایک بہت پیاری آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیکھ جاؤں سارے انبیاء کو پورے ہر نبی کو کسی ایک نہ ایک صفت میں کمال آسل تھا تکمیلیت پہ وہ نبی پہنچا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس میں سارے خصائص کی تکمیلیت کیا ہے آپ کو حلم و سخاوتِ ابراہیم دی گئی تھی صدق و وعدہِ اسماعیل دیا گیا تھا صدق وعدہ کیا تھا اسماعیل حضرت اسماعیل نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ کے نام پہ قربان ہونے کا نا تو اس سے پیچھے تو نہیں اٹھے ابراہیم علیہ السلام چھوڑی تو چل گئی تھی یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ریپلیسمنٹ کر دی شکرو دعودِ سلمان دیا گیا تھا آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا شکر حاصل تھا آپ کو سبرِ ایوب دیا گیا تھا موجزاتِ موسیٰ دیئے گئے تھے مناجاتِ ذکریہ دیئے گئی تھی اس کے بعد دمِ عیسیٰ آپ میں موجود تھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کمالات ہیں وہ آپ شروع میں تعرف میں یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاند ہیڈنگز لکھیں جلدی جلدی لکھیں تاکہ میں اس میں سے چاند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں انفرادی طور پہ جن خصائص کا آپ ذکر کریں گے شاہ باش خود انفرادی طور پہ ذرا اس کا لکھیں سبر و حلم حلم لکھ سکتے ہیں نا حلیم جس طرح لکھتے ہیں سبر واؤ حلم اور عفو یہ لکھیں ذرا یہ خصائص میں ہے شب سے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبر حلم اور عفو تین خصائص ہیں دوسرے نمبر پہ لکھیں میں ان سب پہ بات کروں گا دوسرے نمبر پہ ہے شفقت و رحمت باقیوں میں آپ کو بیٹا یاد ہوگا کہ میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں لیکچر بس بیان کر دیتا ہوں ہیڈنگز بچے خود بناتے ہیں ہمارا یہ اصول ہوتا ہے کیونکہ ہیڈنگز تو کوئی بھی لکھوا سکتا ہے بک میں سے ٹائم اس پہ زیادہ لگ جاتا ہے اس میں میں تھوڑا سا اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ ذرا وہ جو مہدبانہ ہم نے اصول کے شروع میں اپنایا ہے وہ قائم رہی ذرا کہ الفاظ کون سے لینے ہیں شفقت و رحمت میں آپ نے مختلف زاویوں پہ لکھنی ہے شفقت و رحمت آپ سب کو یار یاد ہیں یہ چیزیں بلکل یاد ہیں یہ دوسرا جو زاویہ ہے نا اس میں دیکھیں آپ آپ کو سب کو معلوم ہے بھلا کیسے کیسے سب سے پہلے کافروں پہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نبوت کرتے ہیں لوگ نہیں یقین کرتے آپ ان پہ بھی رحمت کرتے ہیں میں انڈیویجولی اس پہ ویسے آ رہا ہوں پہلے نوٹ رکھیں آپ امت پر شفقت و رحمت پہلا امت پر شفقت و رحمت لکھ سکتے ہیں دوسرا نمبر پہ کافروں پہ رحمت تیسرا نمبر پہ عورتوں پہ شفقت و رحمت چوتھے نمبر پہ یتیموں اور مسکینوں پہ شفقت و رحمت یہ اسی کے ذالیے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جس جس میں ہیڈنگ کی بات کر رہا ہوں ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ جس میں ہیڈنگ کی بات کر رہا ہوں آپ اس ہیڈنگ کو اپنے ذہن میں بھی پک کر رہے ہیں اگر آپ کے ذہن کے دریچوں میں میں جاؤں تو آپ میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی روایت ایک آرہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عورتوں کے معاملے میں درم دل واقع ہوئے تھے بچوں پر شفقت و رحمت غلاموں پر شفقت و رحمت لکھتے جائیں جلدی جلدی شاہ باش چوپائوں پر جانور ہیں جو ان پر بھی بس یہ ہو گیا شفقت و رحمت کا یہ دوسرا زاویہ جو ہے اچھا سبر کی اور حلم کی ڈیفنیشن ذرا یاد رکھیں کہ کیا ہوتی ہے مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے اس پر اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ صبر کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی موقع کے اوپر کسی کوئی مصیبت ہو یا کوئی اور موقع ہو اپنے آپ کو غصے سے ضبط میں رکھنا یہ حلم کہلاتا ہے حلم اور عفو کیا ہے بدلہ لینے کی کپیسٹی ہونے کے باوجود بدلہ لینے کی حمت و طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں اف اف وہ درگزر جس کو آپ کہتے ہیں کئی بکس نے یہ بھی لکھا ہے آپ کے بک میں سے میں چاند ایڈنگز دوں گا اب آپ کے سامنے کچھ ایک انیشل سی آؤٹلائن آگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی طور پر آتی ہے زندگی کے حوالے سے تو آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں لکھیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے یہ سبر اور حلم اور اف کے والے سے چاند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کا سبر دیکھیں امہات المومنین سے روایت دیکھیں کیونکہ گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے ان چیزوں سے کتنا خوبصورت طریقہ کار روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں پوری زندگی میں کسی غلام کو نہیں مارا اپنے ہاتھ سے عزا نہیں دی کہنا آسان ہے یہ مالک کائنات ہو اس کے غلام ہوں میں کہتا ہوں ان کو بھی تو کمار بھی پڑتی تو وہ بھی ایک ان کے لیے رحمت ثابت ہوتی اور لیکن یہاں پہ اصول کیا ہے اور اس کے روایات میں حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں وہ آپ کے ساتھ ہٹیج تھے غلام کے طور پر ان نے کہا پوری زندگی گزر گئی میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام جو گزرے ہیں کبھی مجھے اوف تک نہیں کہا ذاتی انتقام نہیں لیا یہ میں اصول بیان کر رہا ہوں اضا نہیں دی ذاتی انتقام نہیں لیا اور ہمارے زیادہ تر انتقام کس سے وہ اپنی ذات کو بھی ذرا جاج کرتے جائے گا اس آئینے کے حوالے سے کہ اپنا چہرہ بھی ہمیں نظر آئے ہمارے انتقام ہیں ہی ذاتی بندے ایک کو یہ ساتھ کمرشل بھی میں تھوڑی سے دیتا ہوں بندے ایک کو ہم ٹارگٹ پہ رکھ لیتے ہیں گھر میں ٹارگٹ پہ رکھ لیا ہے کوئی کسی بھائی بہن کے ساتھ نہیں بنتی ان کو ٹارگٹ میں رکھ لیا ہے ماں باق کو لوگ ٹارگٹ پہ رکھ لیتے ہیں استادوں میں سے ٹارگٹ پہ رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں بس میرا پرسنیلٹی کلیش پرسنیلٹی کلیش بھائی کیا سمجھ دیں بھئی کوئی روڈ ہے جس پہ دو گاڑیاں چل رہی ہیں کوئی بیر ہے اللہ واسطے کا کوئی دشمنی ہے زندگی کو آسان کرنے کا دکھا کاری ہے کہ آج اپنے دل سے قرید دیں دل سے ایسے قرید کے پھینک دیں کوئی بھی ذاتی انتقام ہے تو کہ میں نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لینا ایک واقعہ جہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے بہت ہی خوبصورت اکرمہ بن نبی جہل کرشی مخزومی جو ہیں جب فتح مکہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ بھاگ کے یمن چلے جاتے ہیں مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں ظاہر ہے فتح مکہ کا اعلان ہو گیا اور تو ان کی جو بیوی تھی ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے اکرمہ بن نبی جہل آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس کے بیٹے ہیں اور کتنی دشمنی ہوگی اسلام سے یمن چلے جاتے ہیں بہاگ کے ان کی بیوی جاتی ہیں مسلمان ہو چکی ہیں واپس لاتی ہیں کہ آپ واپس آجائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صبر حلم و رفع سے واقف نہیں ہیں وہ بیوی ان کو کہتی ہیں اکرمہ واپس آجاتے ہیں اور ان کی بیوی جب مجلس میں داخل ہوتی ہیں تو بھلا کیا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اور حسان کرنے والے ہیں اکرمہ کو بارگاہ رسالت میں لاتی ہیں اکرمہ آپ کو سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور اتنی جلدی میں کھڑے ہوئے اور ان کی طرف بڑھے کہ آپ کے شانے سے چادر مبارک گر پڑتی ہے یہ اسلام کا دشمن آرہا ہے اس کا پروٹوکول ہے اس کے بعد سبوان بن امیہ ہے اسلام کے دشمن ہے لاس پہ جب لوگوں کو امان ملی تو یہ اس وقت بھی اسلام نہیں لائے تھے اور اپنے چچا ذات بھائی کو بھیجا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی آپ اطاع فرما دے آپ نے کہا میں نے اس کو معاف کیا انہوں نے کہا آپ کوئی نشانی اطاع فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض روایات میں جو سیاہ آپ کا امامہ تھا جو آپ نے باندھا ہوا تھا فتح مکہ کے وقت آپ نے وہ اتار کے دے دیا دشمن کے لئے نشانی جا رہی ہے یہ اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ویشی بن حرب جس نے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کو شہید کیا تھا اس کو معاف کر دیا ہندہ بن اطبہ جس نے حضرت حمزہ کے جو ناکان گلے جو ہیں ان کے جو بوٹیاں تھی اس کا ہار گلے میں پہنا تھا اس نے اتنی سختی اتنی مطلب ایک سنگ دلی لیکن وہ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول اسے بھی معاف کر دیتے ہیں یہ ضرور کہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا کہ مجھے چچا کا جو چہرہ ہے وہ یہ مطلب جب وہ آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ معاف ان کو بھی کر دیا تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کے حوالے سے آپ نے اس میں سے بچوں کے حوالے سے میں ایک سیکشن صرف لوں گا باقی آپ نے اب پڑھنے ہیں میرے ساتھ وعدہ کیا ہے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ کا سمجھ بھی آئیں گے اسی زاویے سے آپ پڑھیں گے بچوں کے حوالے سے کیا حصول تھا آپ نے چھوٹی کلاسوں کے کتابوں میں بھی پڑھا ہے دوبارہ یاد کریں اور اس سے محبت پیدا کریں اور خود اس پہ عمل کرنے والے بنیں پہلا حال آتا ہے جو بچہ موجود ہے سب سے پہلے اس کو دیا جاتا ہے بچوں کا دل نرم ہوتا ہے تو ان کو دیا جاتا ہے اس کلابہ بلا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے بہت پیاری ادا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے سفر سے اپنی اونٹنی کو روک کے جو بچے سامنے سے آرہے ہوتے ہیں ان کو اپنے آگے بٹھا لیتے ہیں اور بٹھا کر بستی میں داخل ہوتے ہیں اور بچوں پہ پھر حضرت انصر رضی اللہ عنہ انہوں نے بچے ہی تھے جب آپ کی بارگاہ میں آئے انہوں نے کبھی ان کو غلام کے طور پر نہیں ٹریٹ کیا اور جن بچے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے حضرت حسن و حسین ان کے حوالے سے پھر بات ہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو آپ نیچے اٹھ کے خطبے میں ان کو اٹھا کے اپنے ذانوں پر بٹھا لیتے ہیں کیا محبت ہے اور اس امت کا امت میں سے ایسے لوگوں کا ناس ہو ایسے لوگوں کی تباہی ہو ایسے لوگوں پہ ہم ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی نسلیں ان کی ختم ہو جائیں کہ جنہوں نے نوازسہ رسول کو شہید کیا جنہوں نے خاندان رسول کو نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ چند ہی سالوں کے بعد اتنی اضائیں پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور آج یہ وقت ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج یہ وقت ہے آپ ذرا جج کریں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ کس بات پہ ارگیو کر رہے ہیں اس پہ بھی ذرا غور رکھیے گائی بات بڑی تلخ آگئی ہے تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کس بات پہ ارگیو کر رہے ہیں آج کا سوشل میڈیا اور وہ جس بندے کا مطلب کوئی میاری نہیں ہے وہ بندہ اٹھ کے تو ان ہستیوں کے والے سے بحث کر رہے ہیں وہ بندہ ان ہستیوں کے والے سے بات کر رہے ہیں اور دوسرے سیکشن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے سیکشن کی طرف سے کوئی ریزنز لا رہا ہے بھائی ریزن کونسی بات کونسی آپ کیا اس میں سے مجھے نکال کے دکھائیں بندہ کہہ رہے ہیں اتنے ان میں بڑے بڑے اپنے یہ بندے کی یہاں سے مت ماری جاتی ہے اتنا بڑا بڑا اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں بہت سارے طبقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کسی ایک طبقے سے طلب نہیں ہے ان کا بات ریزن اٹھا اٹھا کے نا آپ اس کو وار کی شکل دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ وار ہو رہی تھی یہ جناب وہ پلٹیکل کوئی ہو رہا تھا جناب کام میں کربلا کی بات کر رہا ہوں اور وہاں سے دونوں فیکشنز ہو گئے اور یزیدیت اور حسینیت جو ہے وہ الگ ہو گئی اب آپ نے پوری زندگی تا قیامت یہ جج کرنا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ ارباب اختیار کے ساتھ ہیں آپ حکومت وقت کے ساتھ ہیں آپ وقت کے یزیدوں کے ساتھ ہیں یا حسین کے ساتھ ہیں بس اسلام کا سادہ سا میار ہے رنگین و سادہ ہے داستانِ حرم وہ والا جو ایک بات ہے تو میں اسی زہلی شکل میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے خیر بات ہوگی انفرادیت کے والے سے آپ نے اس میں اور ہیڈنگز لانی ہے چند میں بتایا دیتا ہوں آپ یہ بھی نوٹ کرلیں